بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ زبردستی ویڈیوز مس نہ کر سکے عمران خان جب کرکٹ کے کھلاری اور کپتان تھے تو عمران خان مشہور تھے کہ زبردست اور اٹیکنگ فیصلہ کرنے کے حوالے سے پاکستان نے جب 1992 کے ورلڈ کپ کے فائنل میں انگلینڈ کے خلاف 249 رن سکور کیا تو عمران خان نے اپنے ٹیم کو کہا سکور ہو کر ہم نے میچ نہیں جیتنا مجھے وسیم اکرم مشتاق احمد آقیب جعوید تم سب سے وکٹے چاہیے خاص اور پر عمران خان نے وسیم اکرم اور مشتاق احمد کو کہا مجھے ہر صورت وکٹیں چاہیے جتنے مرضی چوکے چھکے کھاؤ وائیڈ نو بولز کرو مجھے کوئی پروانی مجھے بس وکٹ چاہیے اور ہر صورت چاہیے جیسے مرضی بالنگ کرو وکٹ لو چوکے پڑھتے ہیں پڑھنے دو رنس پڑھتے ہیں پڑھنے دو وسیم اکرم نے پہلے اوور کی چھٹی گین پر آیان بوتھم کو آؤٹ کیا یہ وکٹ انتہائی قیمتی تھی پاکستان کے لیے آقیب جعوید نے آلکس ٹیورٹ کو آؤٹ کیا تو انگلینڈ کا سکور 21 رنس پر دو تھا اس کے بعد انگلینڈ کے 69 رنس پر چار کھلاڑی آؤٹ ہو چکے تھے رن ریٹ انگلینڈ کا ٹھیک تھا عمران خان کا زبردست فیصلہ سازی کا دعو کامیاب رہا وسیم اکرم نو بولز بھی کر رہے تھے وائٹ بھی کر رہے تھے ان کو سکور بھی پڑھا لیکن پاکستان زبردست پوزیشن میں آ گیا پھر میچ کا پانسہ اچسہ اچسہ پلٹنا شروع ہوا انگلینڈ 141 تک سکور لے گیا رن ریٹ بھی ٹھیک تھا اور چار ہی آؤٹ تھے میچ ہاتھ سے نکلتا دکھائی دے رہا تھا لیکن عمران خان کچھ اور ہی چیز کا انتظار کر رہے تھے عمران خان انتظار کر رہے تھے کہ گیند ریورس سوئنگ ہونا شروع ہو تو وہ وسیم اکرم کو لائیں جب سکور 141 تک پہنچ گیا عمران خان نے دیکھا گیند ریورس سوئنگ ہونا شروع ہو گئی ہے عمران خان نے وسیم اکرم کو گیند دی اور کہا کہ ایک اور میں پانچ چوکے کھالو منظور ہے مجھے وکٹ چاہیے ہر صورت وکٹ چاہیے جان مارو چوم مرضی کرو جب آپ کسی بولر کو سکور کھانے کے خوف سے ازاد کر دیتے ہیں وائیڈ نو بولز کے خوف سے ازاد کر دیتے ہیں تو وہ جان مارتا ہے اور وکٹ بھی لے لیتا ہے پھر وہ تاریخی عمران خان نے اپنی زندگی میں کروایا دو گیندوں پر دو آؤٹ کر دی اور دونوں بول اور ایسی دو زبرزر سوئی گیندے شاید وسیم اکرم زندگی میں دوبارہ نہیں کروا سکے وسیم اکرم نے اس میچ میں وکٹ حاصل کرنے کے چکر میں چھے وائیڈ بالز اور چار نو بالز دیئے یعنی دس گیندے ایکسٹرا مگر ایک دفعہ بھی عمران خان کے ماتے پر شکن آیا انہوں نے وسیم اکرم کو پہلے ہی چھوٹ دے رکھی تھی مجھے وکٹ چاہیے وسیم اکرم نے دس سوبروں میں انچاس رن دیئے اور تین اہم ترین کھلاڑی آؤٹ کیے وسیم اکرم اس میچ میں من آف تی میچ رہے وسیم اکرم کا کہنا تھا کہ میں جو کچھ بھی ہوں وہ عمران خان کی وجہ سے ہوں انہوں نے ہی میرا ٹیلنٹ ڈونڈا اور انہوں نے ہی مجھے بتایا کہ کرکٹ کیسے کھیلنے اور فیصلے کیسے کرنے ہیں یہ تھا عمران خان کا فیصلہ سازی کا زبردست طریقہ عمران خان نے وزیر داخلہ کا کلمدان اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کر لیا یہ فیصلہ اتنا کمال ہے اتنا زبردست ہے کہ اللہ کی حکم سے بلوٹا پیسہ واپس لانس 110 فیصد پکا ہو چکا ہے وزیر داخلہ آج کے دور میں وزیر آزم سے زیادہ مضبوط ہے چودری نظار کو وزیر داخلہ دے کر نواز شریف نے غلطی کی تھی آپ چودری نظار کو برا بلا کہہ سکتے ہیں مگر انہوں نے باقی وزیروں کے نسبت کافی بہتر کام کیا فوج ایجنسیوں کے حکم پر اچھے فیصلے بھی کیے اب وزارت داخلہ کے لیے وہ بندہ چاہیے تھا جو فوج آئی ایس آئی جو حکم دے بس ٹھک ٹھک کر کے اس کو یس کہتا رہے اور پکڑ دھکڑ گرفتاریاں جو کچھ بھی اس پر بس سائن کرتا رہے پیپرز پر باہر سے پیسہ لانے کے لیے ٹیم میں لے جانے کی کوشش ہیں نام ایسیل ڈالنے کے آرڈر جو کچھ بھی فوج اور آئی ایس آئی کی طرف سے آرڈر آئے بس اس کو یس کرتا رہے اب عمران خان وزارت داخلہ کا کلمدان بھی اپنے پاس رکھیں اور وزیراعظم کا بھی اب جو بھی فیصلہ آئے گا عمران خان اس پر ٹھک کر کے دستخد کریں گے اور کام ہو جائے گا جو کام پہلے سالوں میں ہوتا تھے اب دنوں گھنٹوں میں ہوا کریں گے میڈیا اس وقت عمران خان کے اس کام پر شدید تنقید کرے گا کبھی کہے گا شیخ رشید نراز ہے کبھی کہے گا پرویس خٹک نراز ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ عمران خان کے دستخد سے اب بہت سارے میڈیا مالکہ نجم سیٹھی زرداری شباز شریف ان سب کے نام ای سی ایل میں بھی ڈلیں گے اور اب کوئی روک نہیں سکتا عمران خان کے اس فیصلے سے فوج اور آئے سائی کا آدھا کام آسان ہو گیا ہے عمران خان کے اس فیصلے میں ایک بہت بڑے عودے دار کی خلوص نیت بھی شامل تھی جو پاکستان کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں کیونکہ یہ ملک کا معاملہ ہے اگر سی اے یہ رو مساد خاد یہ سب اپنی حکومت کو اچھے مشورے دے سکتے ہیں تو پاکستان کیوں نہیں اب وہ وقت آ رہا ہے کہ ایک سو اکتالیس پر چار آؤٹ وسیم اکرم کو بلایا اور کہا جتنے مرضی وائٹ نو بالز پھینکو مجھے وکٹ چاہیے وسیم اکرم نے وکٹ لے کے دی اب اس کو ذرا تھوڑا سا بدل لیتے ہیں عمران خان آئیس آئی فوج ایف آئی اے سب کو حکم دے گا زمین کھوڑ کر نکالو امریکہ جاؤ جو مرضی کرو مجھے لوٹا پیسہ واپس لاکر دکھاؤ ناظرین کھیل اب انتہائی دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے پاکستان کو پانچ وکٹ چاہیے شباز شریف زرداری فضل الرمان اسفند یارولی اور میڈیا چینلز کی اور سکور پیچھے ابھی چوروں کو چار سو رنس بنانا ہے اور ان کے پاس صرف ساٹھ گیندے ہیں جیت کس کی ہوگی آپ کو پتا چل چکا ہے